السلام علیکم کالر آپ کے لئے لائیو ہندو شو والاکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم باقائبی کے ساتھ دیکھتے ہیں کوش کرتے ہیں کوئی سوال کچھ کے اسے ریل میں بھی حاصل کریں بہت شکریہ آج یہ سوال کرنا تھا جیسے کہ ہندوستان میں ہندوستان میں ایک مسلمانوں کے ساتھ روائیہ آ رہا ہے اس کی وجہ ہے ہندوشار یہ بھی سامنے تھے کہ جب مسلمن یہاں حکمران تھے انہوں نے ہاں میرے ساتھ ظلم ازیادتی کی جبکہ ایسا نہیں ہے اور دوسری جیسے یہ بھی دیکھنے میں ہوتی ہے ہندوستان میں کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں تو وہ تعلیمی مدان میں جو یونیورسٹیز کالجز ہیں اور جو تجارتی معاملات ہیں اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں تو یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جان بوچ کے وہاں مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا ہے تاکہ وہ تراکے کر کے دوسرے لوگوں سے آکر نہ ہو جائیں تو اس صورت میں آپ کیا تجیز کریں گے وہاں کے جو رہنہ علم مسلمان ہیں بہت شکریہ جناب تینکیو سو مچ آپ کا سوال بہت اچھا ہے تو مفتی صاحب یہ جو مسلم حکمران تھے یہ انڈیا کی تقسیم سے پہلے ان میں سے کچھ نے ظلم تو کیے تھوڑے بہت ظلم نہ بھی کیے تو اس زمانے میں جنگیں جو تھیں ان میں بڑی قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی جب وہ افغانستان سے اور دوسری جگہوں سے عربیہ سے جب مسلمان گئے جنگیں ہوئیں قتل و غارت گری ہوئی وہ آج تک وہ بھارت کے جو ہندو ہیں وہ اس چیز کو بھلا نہیں پائے اب وہ کہنا یہ ہے جس طرح ہمارے کالر نے بھی کہا یہ بلیف یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان مظالم کا سوکارڈ مظالم کا بدلہ دیا جا رہا ہے کس طرح ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے انڈیا کے اور ہندووں کی اس جو پریجوڈس ہے جو اس ہسٹوریکل بیکراؤنڈ ہے اس کو کلئر کر سکیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اصل میں بات وہی ہے کہ ہسٹری سے ناواقفت کی دلیل ہے کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہندو راجاؤں نے جو ظلم و سجد مڈھایا برما کے اندر جو رنگیا کے مسلمانوں آج بھی ہم دیکھتے ہیں برما میں جو ظلم و سجد مڈھایا خود انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہندو راجاؤں جو ظلم و سجد مڈھایا وہ ناقابل بیان ہیں مسلمانوں نے تو اس کے مقابلے میں ظلم نہیں بلکہ عدل دیا ہے عدل و انصاف دیا اور اس قدر عدل دیا ہے کہ ہندو اپنے تشخص کے ساتھ موجود ہیں اگر مسلمان اتنی کسرت سے وہاں حکمران آئے ہیں اگر وہ ظلم و سجد مڈھاتے ہیں تو آج ہندو ازم کا نام نہ ہوتا وہاں کوئی ہندو اپنے آپ کو کہلواتا نہ لیکن آپ نے دیکھیں آج بھی ہندوستان میں ہندو اکثریت موجود ہے باوجود اس کے کہ جناب وہ سلطان محمود غزنوی کے بعد سے مرغنیہ خاندان کے آخری فرما رہا تھا کتنے بادشاہ ہیں لیکن سب مسلمان بادشاہوں نے کوئی ظلم و سجد نہیں کیا بلکہ پورا عدل و انصاف دیا اور دیانت اور عدل کے ساتھ حکومتیں کی ہیں اگر جو وہ ظلم و سجد مڈھاتے اور ان کو قلعہ کمہ کرتے تو آج وہ ہندو ازم کا نام لینے والا نہ ہوتا لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ ہندو اکثریت کے ساتھ وہاں موجود ہے اقلیت کے ساتھ نہیں اکثریت کے ساتھ موجود ہے اور مسلمان اقلیت کے ساتھ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے ہندو مطقی جو اکثریت ہے وہ بما کے دولے بتا رہی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے عدل اور دیانت سے کام لیا ظلم نہیں کیا اگر ظلم کیا ہوتا اور چنگیز خان کی طرح اگرزریں کاٹی ہوتی منار بنائے ہوتے تو وہاں کوئی ہندو چلتا پھرتا آپ کو ہندو ساتھ میں نظر نہ آتا تو یہ بہت بڑی تعمت ہے اور یہ کہنا ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں یہ بھی ٹیکنیکلی اور عدالتی قانون میں یہ بھی غلط ہے کہ جنم کس نے کیا سزا آپ کس کو دیتے ہیں یا تو باپ جنم کرے بیٹے کو سزا دنیا کا کوئی آئین نہیں دیتا اگر انہ کیا بھی خدا نہ خواستا تو پھر ان کی اولادوں نسلوں کو آپ کو سزا دینے کا حق نہیں یہ بھی آئین اور عقل کے بالکل خلاف ہے اور دنیا کی کوئی قوم اور سوسائٹی اس کو عدل نہیں کہہ گی بلکہ یہ ہندو کی طرف سے ظلم ہی قرار دے گی اس کو باہ شکریہ محتساب